الحمدللہ اللہ وکفا السلام و السلام علی سید الانبیاء اللذی کان نبیم و آدم بین التین والماء وعلى آله وآصحابه و سلام على عباده اللذی نستفا قمع بعض فعل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا عطی اللہ وعطی الرسول وعلی الامر منکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا محمد وانا احمد وانا الواحی وانا الہاشر وانا لاقب ولاقب اللذی لا نبیه بعده وانا اللبنت وانا خاتم النبیین لا نبی باعدی ولا رسول باعدی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنہ بیو الكریم الامین ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآصحابکہ یا خاتم النبیین ویا جد الحسن والحسین ہمارے نبی پہ سارا دار و مدار ہے 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 کیونکہ قرآن میں یہ بیانے دار وردگار ہے ہمارے نبی پہ سارا مولا علیق صدیق مولا علیق صدیق صدیق پر خربان مولا علیق صدیق 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 پر خربان ایک ہے تیرا لا دل ایک یار گار ہے ایک ہے تیرا لا دل ایک یار گار ہے ہمارے نبی پہ سارا دار ہو نعرائے ہے دری پر ایمان ہے ہمارا نعرائے ہے دری پر ایمان ہے ہمارا پہلے پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے پہلے مگر پیارا سیدہ فاطمہ ہے تیری بیٹی اور حضرت عیشہ ہے تیری زوجہ سیدہ فاطمہ ہے تیری بیٹی اور حضرت عیشہ ہے تیری زوجہ ایک تیرے دن کا ٹکڑا ایک راز دار ہے خادم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے خادم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے خادم حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے کیوں خادم نبوت کا وہ پیردار ہے خادم نبوت کا وہ پیردار ساد حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے ساد حسین رزوی سے ہم کو پیار ہے ختم نبوت کا وہ پیردار ہے ختم نبوت کا وہ پیردار ہے کیونکہ اللہ کا انہام ہے خادم حسین رزوی شمشیر بین آم ہے خادم حسین رزوی غیرت کا نام ہے خادم حسین حزوی جرت کا نام ہے خادم حسین رزوی مساجد و مدارس کے محافظ کا نام ہے خادم حسین رزوی مصطفی کی عطاق نام ہی خادم خادم حسین تزوی سے ہم کو پیار ہے کیونکہ ختم نبوت کا وہ پیردار ہے ہے ہمارے نبی پہ سارا داروں مدارہ صلاتم وسلام منہ علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و رضی اللہ تعالی سارا انہم اجمعی واجب الاخترام معزز ظلم اکرام و سامین حضرات عائدی باپرکت عظیم الشان محفل ملاد مصطفی و تعفز تاجدار ختم نبوت صل اللہ علیہ وسلم و شان صحابہ و عظمت اہل بیت با سلسلہ استقبال ماہ رمضان المبارک انا پیاریاں نسبتاں دنال آج دی اس عظیم شان پر اغرام دا انعقاد فرمایا گیا جتنے بھی منتظمین محفل حاضر بالخصوص محترم المقام جناب محمد ریاض بھٹی شاہ و دیگر بھٹی برادران و آل خانہ ہر سال دی طرح ماشاءاللہ انہ نے ماہِ رمضان دی آمد آمد دی خوشی دی وچ ماشاءاللہ انہ پیاریاں کڑیاں وچ انہ سونیاں ساحت دی وچ اس عظیم الشان محفل پاک دا انعقاد فرمایا اللہ کریم مال جان رزت عزت علم عمل برکتہ فرمائے محترم المقام جناب بھائی محمد عزیشان الرزوی صاحب اج انہ دی وساطت دینار علماء دی زیارت آپ ادرہ دی زیارت دین اسلام دیاں گلہ کرنے دی سعادت حاصل کرتے جا رہیے اللہ مزید برکت عطا فرمائے جتنے بھی ساڑھی جماعت دی علماء ائمہ مساجد و خطبہ تشریف لے آئے محترم جناب مولانا محمد نعیم ساکی صاحب و دیگر جتنے بھی علماء ان اللہ پاک این سچے سچے علماء دہ سایہ ساڑھیں سرنات دیم مقام فرمائے علماء دی بڑی شاہنے اللہ تعالی غیرت مند علماء دے غیرت مند پیران دی اللہ قدر کرن دی توفیق فرمائے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے علماء انبیاء دے وارث ہیں بلکہ فرمایا میری امت دے جہر علماء نے انہ واسد اللہ دی ساری مخلوق دعا فرمائے دیئے فرما وَلِحِی تَعْنُ فِي جَوْفِ الْمَاہِ لیکن مشکات پاک دے صفحہ نمبر بتیت حدیث پاک موجود ہے کہ میری امت دے جہر علماء ہیں اسی عالم علماء انہوں آنے ہاں جنہوں اللہ نے علم بھی دٹے ہیں علم دے نال اللہ نے عمل بھی عطا فرمائے علم عمل دے نال اللہ نے نبی پاک دی عزت دی غیرت بھی عطا فرمائی ہے یہ عالماء باستے مچھلیاں بھی پانی میں چھرینیاں لیاں ہر وے لے دعا ماں فرمائے یا اللہ جیڑے ختم نبوت پیردار علماء انہ دی خیر فرمائے تسی نہ بولے آئے اچھی بولو خدرہ ماشاءاللہ آمین اللہ تعالیٰ یہ سچے سچے ہی رہاں دا سایہ سانے اثر رہاں تے دیموں قائم فرمائے غالباً اے پی پی ایک سو چورتاری ہے تے یوسی چار دے زیر اختمام پرگرام کیتا جا رہے ہیں طریقہ اللہ بیک ای پی ایک سو چورتاری یوسی چار دے نوجوان و امراں و اہد دران جتنے بھی نے اے نوجوان جیڑے سکورٹی دے فرائد سر انجام دے رہے ہیں اللہ برکت فرمائے ساڑی پی پی ایک سو ست بنجا کنٹ صدر دے امیر محترم جناب سردار امتیاز شباب لوگر صاحب ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑی محبت فرمائی آپ بھی تشریف لے آئے میں کیا میں تھکا انگڑی چلا چلا کے ماشاءاللہ آپ نے بڑی شفقت فرمائی ساڑی سکورٹی دیں چارج پی پی ایک سو ست بنجا دے حالی محمد خورم رزوی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ساڑی پی پی ایک سو ست بنجا یوسی ایک بنجا دیں سر پرست ہے اللہ مینہ محمد شفیق اور افیرہ صاحب اور جتنے بھی اب آپ تشریف لے آئے وقت بھی کافی ہو رہے ہیں اللہ برکت فرمائے اسی سنیا الحمدللہ اسی سنیا اسی گونا ساڑی جیڑی جماعت اس دنامی آل سنت و جماعت ساڑی جیڑی طریقہ سیاسی اور مذہبہ وہ دنامی طریقہ لپی پاکستان ساڑا جیڑا نعرہ ہے وہ ہے لپی کا یا رسول اللہ وطاجدار ختم مبوت ساڑا جیڑا منشور ہے وہ ہے اسلام پاکستان اور عوام الحمدللہ سانو اپنی جماعت بھی نازے سانو اپنی تحریک تا بھی نازے سانو اپنے نعرہ تا بھی بڑا فخر ہے الحمدللہ پھر جیڑا ساڑی تحریک تا منشور ہے اسلام پاکستان اور عوام سانو اپنے منشور تا بھی بڑا فخر اور بڑا نازے الحمدللہ ساڑی جماعت بھی بیدا گئے ساڑی تحریک بھی بیدا گئے ساڑے نعرہ بھی سچے میں تا ساڑا منشور بھی ماشاءاللہ سچا اور سچا اس واسطے اسے سننے ہیں کیوں اس واسطے سانو فخر ہے کہ اے جڑا نامین آل سنت و جماعت اے خود رسول اللہ علیہ السلام نے سانو اطا فرمایا بٹی شہب ساڑی جماعت نام کسے مولوی نے نہیں رکھیا نہ کسے پیر نے رکھیا ساڑی جماعت نام خود آسان نیندے نانے نے رکھیا ہے آل سنت و جماعت کنہ پیارا نامیں نوگر صاحب جس میں نے زبان تیان دے نا کہلے جب اچھا کھن پہن دی ہے تم موچ اینج لگ دائے جب اچھا کھن پہن دی پہ یہ کیوں کیونکہ اے نامیں اور مبارک نامیں جڑا خود رسول اللہ نے اپنی مبارک زبان جو ارشاد فرما ہے خدا نے پاک دیا دو ایتہ نام مفہوم تفسیر خود نبی کریم نے بیان فرمایے پہلی آیت ہے اللہ فرمان دے قیامت علی دن بعض لوکہ نیچے رے کالے ہوں گے تے بعض لوکہ نیچے رے چٹے چمکدار نور آلے ہوں گے تے نبی کریم نے خود فرمایا کتاب دناب ابن کثیر جلد پہلے صفحہ تین سو نفی اور فتح القدید تین سو اکتر تفسیر درد مصور جد نمبر دو صفحہ ترے اٹھتے بھی عدیث موجود ہیں حضور نے فرما یوم تب ید وجو ہوئیں یوم القیامہ آل سنت والجماعہ قیامت علی دن جس جماعت چہر سفید اب ید ہوں گے موسیٰ نام آل سنت جماعت ہوئے گا دوسری ایت ہے ادھی تفسیر بھی خود رسول اللہ نے بیان فرمائی کتاب دے نام ہے کشف الغمہ جلد پہلے یہ صفحہ نمبر ایک سو سر دیتے پیارے آقا علیہ السلام دے فرمان علی شان موجود ہے کہ وَمَمَّا تَعْلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَا تَعْلَى سُنَّتِ وَلْجَمْعَہِ جس جماعت دے سینج میری اہل بیدی محبت ہوئے گی نا اس دے نام بھی آل سنت جماعت ہے اے جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا نا تے اے کتاب دے نام سبیل الوصول مصنف دے نام مولوی صادق شیال کوٹی صفح سے سوڑا ہے وہ تھلکیہ وقیلہ من آل سنت یا رسول اللہ سننی دی پہچان کیے کریم آقا نے فرما مَا آنَا علیہِ الْيَوْمَا وَاَصْحَابِ آل سنت دی پہچانے دے کہ اپنی مرزی والا انہ دا عقیدہ بھی نہیں ہوئے گا اپنی مرزی والا انہ دا عمل بھی نہیں ہوئے گا انہ دا عقیدہ بھی میرے اور میرے صحابہ دے عقیدے والا ہوئے گا انہ دا جیڑے عمل ہیں وہ بھی میرے اور میرے صحابہ دے عقیدے والے ہوں گے دیکھو نا جی بھائی محمد ریاض بٹی صاحب و دیگر بٹی برادران اس سلانہ محفلے ملاد مصطفیٰ دے تمام کر دیں دیکھئے بکیا ایسا عمل جیڑا عمل اسی آجے کر رہے ہیں کہ ایسا عمل کوئی نہیں ہو جیا ہے جیدہ تعلق اللہ دے قرآن نہ لے یا ایسا عمل خود رسول اللہ نے کیتے ہیں ایسا عمل صحابہ نے کیتے ہیں اگر اس کام دہ تعلق رابد قرآن نہ لوے تھی یقینا فرت مرنا پہنے کہ سونے نبی پاک دی عظمت و شان جیدہ ملاد مصطفیٰ بھی ہے سبحان اللہ تے بندی ہے نا اگر این جملے کہیے جیدہ آمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علم مصطفیٰ حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ اوساف مصطفیٰ کامال مصطفیٰ موجزات مصطفیٰ اور میراج مصطفیٰ آپ دی ختم نبوت دی بیان آپ دی نبوسی رسالت دیاں گلہ کرنا ایسا ذکر کرنا ایسی بزم دا انعقاد کرنا ادہ تعلق نہ بیدت نہ لے نہ شرک نہ لے نہ رسم نہ لے نہ رواج نہ لے نہ دکھلاوے نہ لے نہ ریاکاری نہ لے آجے ڈا بٹی برادران ای عمل کردے نے اس عمل دا تعلق اللہ دے قرآن ناڑ دیئے اور مدینہ لے سونے مصطفیٰ دے فرمان ناڑ دیئے اینجی نہیں تھوڑا اچھی بولنا تھوڑا اور اچھی بولنا کیوں اسی کونہ سننی اسی کونہ بولو اسی کونہ سننی آدھی ہے انہوں نے جدے مذہب چھو نہ بیدت تی بھو آئے نہ شرک تی بھو آئے نہ رسم تی بھو آئے نہ خارجیت تی بھو آئے نہ رفضیت تی بھو آئے نہ ناسبیت تی بھو آئے نہ تفضیلیت سننی آدھی ہی انہوں نے جدے عقیدے میں چھو اللہ دا قرآن بولے یا مصطفیٰ دا فرمان بولے اے فتوہ ساڈا نہیں اے فتوہ مولا علید ہے بولو اے فتوہ مولا ہن بولنے جوان بیٹھے یار اے فتوہ مولا سوڑا کے فتوہ مولا اے فتوہ مولا علیدہ ہے اے فیصلہ کسے مولا مولوانے دا نہیں اے فیصلہ کسے لفافے والے پیر یا مولا دا نہیں اے فتوہ شیر خدا دا ہے کون شیر خدا حسنین دا بابا بھی علی ہے سنیا دا پیر بھی علی ہے مصطفیٰ دا پیر بھی علی ہے علم دے شیر دا دروازہ بھی علی ہے جتے مولا علی سارے تکلیر جتے مولا سوڑا والے ساڑھ منا در جتے مولا علی مولا اے بھی عبادت یہ ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی دا وظیفہ پڑھنا بیتت نہیں شرک نہیں اے بھی آمینہ دے لال دی سنتیں بولو درا مولا بولنے درا مولا علی مولا بھائی مولا لا لا اسی سننی ہے ساڑھے نیڑے نے شرک آسکتے نہ بتاتا سکتی ہے کیونکہ جام میں ہوتے مزید جل نمبر دو صفحہ دو سو چوندے مرکدہ کھپا پاسا پنجمی سترے میرے کریم مہ کا تاج دارے ایتے لفظ میں بولنا تاج دارے آپ نے کہنا ختم نبوت تاج دارے بولنا تاج دارے زودلا کے تاج دارے اور زودلا بھائی شرح تاج دارے تاج دارے اللہ جا بندی ہو اور جنگہ شمامہ پہ جاکے ختم نبوت نعرہ لانا اورے محمد ریاض بھٹی 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 برادران دی دعوت تے آکے علماء اہل سنت دی سر پرست دی جناب صوفی طبعہ کے قرسی طبعہ کے نعرہ لانا ہو رہے جس ہم نے دکڑے کر آکے ختم نبوت نعرہ لانا ہنڈی بول ختم نبوت نیخاتر اپنیوں جاننا دیتی گا اور اپنیوں کرنا دیتی گا جیسے یہ شمسہ بات ہر جا کے ختم نبوت نعرہ لانا دی نہیں رہا سکتے ہنڈی بول تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت یہ بڑا پیارا وظیفہ جے اور یہ بڑا پیارا وظیفہ جے اور یہ بڑا پیارا ذکر جے خود رب بھی فرما رہا ہے میں لفظ ادھے پڑھنے رہا دے آپ نے پڑھنے دانکر بابا جی دی یاد تعدہ ہو جائے بلاکر رسول اللہ ہے آپ نے کہنا وخاتم النبیین بلاکر رسول اللہ ہے اینجی نہیں اینجی نہیں شیرو اینجی نہیں گل پڑھنے یہ تو شمس آباد ہے ازیہ میرے وجہ نہیں بیٹھے ازیہ شمس آباد وجہ بیٹھے تیرا کوئی چانتے ہوئے نا بلاکر رسول اللہ ہے اگلہ جملہ کہنا ہے بھائی وخاتم النبیین وخاتم النبیین اینجی بول بلاکر رسول اللہ ہے بلاکر رسول اللہ ہے اینجی نہیں وخاتم النبیین وخاتم النبیین بلاکر رسول اللہ ہے وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین نعرے لانا اینجی سیاستنا کیا کرو ہے ہر کام سیاست ہر کام سیاست ہر کام سیاست ختم نبوبت نعرے لانا بیٹھے اللہ دی سنت مبارکہ ہے ہنج بولے بلاکر رسول اللہ ہے وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم النبیین وخاتم نبو وخاتم نبو وخاتم نبو ساٹھا کچھ نہیں یہ جو کچھ بھی حضور واسطہ یہ آجتی بات نہیں امام ربطانی مججد لبثانی شیخ احمد سرہمدی فاروق اپنے کتاب مکتوبہ شریف چل نمبر دو صفحہ پانچ سو پر تاریتے آپ نے چار حدیثیں قدسیات نقل فرمائیا جنہ بچ پہلی حدیث رب قائنات نے فرمایا اے پیارے آدم جی میں اپنے حبیب پاکن ہوں اس دنیا جنہاں بھیجنا ہوں افلاق میں آسمان بھی نیسی بنانا اگر لفظ زمین بھی نیسی بنانی اگر لفظ خلق تکا اے پیارے آدم میں تیری تخلیق بھی چار حدیثیں قدسیات آسمان بھی حضور واسطے تے زمین بھی حوڑی بولو سوڑے لے ساڑک منا دھرا آسمان بھی حضور واسطے آپ نے کہنا حضور واسطے آسمان بھی بولنا آسمان بھی اے زمین بھی تے لولا کا لما خلق تکا ساڑے اببا جی حضرت آدم بھی بولو بول حضرت آدم بھی ہنج بولنا ہے حضور واسطے رب قائلات نے فرمایا حضرت اے پیارے آدم اگر میں اپنے محبوب علیہ السلام کائلات دی اندر نہ کھلنے ہوندہ نہ بھیجنا ہوندہ نہ آسمان بناندہ نہ زمین بناندہ اے پیارے آدم میں بنانا توانوی کوئی نہیں اے پیارے آسمان بھی حضور لائی تے زمین بھی حضور واسطے تے ساڑے اببا جی حضرت آدم بھی حضور واسطے تے آدم دے ساری اولاد اے بھٹی کے دے واسطے دوسری کے دے اے گلنہ ہو گئی ہیں ساڑا کچھ نہیں تھے سب کچھ حضور واسطے سب کچھ حضور واسطے اور ساڑا کچھ نہیں اسے واسطے سے ساڑے قائد محترم اللہ محافظ خادم حسین رسلی رحمت اللہ علیہ فرماندہ سن فخر ساڑے قائد میں سن نفرقہ پر یہ سکھائیے نہ دشت کرنی سکھائیے ساڑے قائد نے پورے دنیا دیا اندر واحد قائد ہے اور جنہیں اپنے کار گناہ سرکاہ کے غلامت حرقہ وریعت سبق نہیں دن دے سب تو پہلے سبا کئی اس کے رسول نے بڑھایا ہے سب تو پہلے سبا کئی حضور دی محافظ دا بڑھایا ہے فرما حضور نا پیار کرنے حضور نا مصطفیٰ اے پیار دکھا لئے اے محافظ دی رات ہو رہے آپ نید چھڑ کے بیٹھے اے مینی ایسی بیٹھے یہ حضور دے پیار بیٹھے بھائی محمد ریاض بھٹی اے مینی لنگر بکا ہے اے مینی دے گا چاڑیا اے مینی بخلہ کردے یہ سارا حضور دے پیار واسطے بولنے سارا حضور دا یہ میفل بھی حضور دے پیار واسطے پیار واسطے حضور ہاتھ چانا سدکے 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 حضور چانا بھی حضور دے پیٹھے مالے مالک دے خالق دی اور بھٹی یادا میفل سجانا بھی حضور واسطے اور ساڑھا بھانا بھی حضور واسطے ساڑھا بولنا بھی حضور واسطے خالی یاد ساڑھا نرنابی حضور واسطے ساڑھا چینابی حضور واسطے نرے تبیر نرے 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 زنداباد ساڑھا نرے 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 شروط تبھی پاک ہے خارجیت راپجیت تبھی پاک ہوئے جتنے عقیدیں ہوتے رابطہ قرآن ہوئے مدین یعنی فرمان یعنی جنیوں ترام وہ بلہتے ہیں بلدیوں ساڑھا کچھ نہیں تقریہ بابا کر گیا ہے اسی صرف سبق یاد رکھنے سبق یاد کرانے حضورتہ دین تختل میں آنا ہے حضورتہ دین تختل حضورتہ دین تختل چھوڑنا کے باہدہ حضورتہ دین تختل بیانا ہے انہیں سارے لوٹے انگوں بجانا ہے نظام مصطفیٰ دین آنا ہے سیرا ترابہ میں عرض کر رہے ہیں عرض کی تجاری ہے یہ سب حضور باستہ کوئی انہوں نے اپنی طور واسطے پروگرام نے دکھیا نہ اسی اپنی بڑی آئی واسطے آیا جو حضورتہ آدم اللہ نے بنایا حضور واسطے سارے کے لئے اولادہ حضورتہ آدم بڑی نے ارائی نے ملک نے دوگر راج حضورتہ آدم سارے حضورتہ آدم دی اولادہ جو ساڑے اپنی اللہ نے حضور واسطے بڑایا ہے تو سانو عمران خان لگی سان نواز شریف لگی سان بلاول لگی سانو پروے نلائی لگی پھر سینے سے ہتھ رکھ نا تینج ہمارے باپ آدم کو اللہ نے حضور کے لئے بنایا ہے ہم آدم کے بیتے ہیں ہم آدم کے بیتے ہیں آدم کے گار کھون ہیں آدم کے بیتے ہیں آدم کے گار کھون ہیں ہم قرآن عدیس کی روشنی میں یہ آوال اظہار کر رہے ہیں لوگوں جب اللہ نے ہمارے باپ آدم کو حضور کے لئے بنایا ہے آدم کے بیتوں کے بیتوں کے بیتوں کے بیتوں کے بیتوں کے بیتوں کے بیتے بیتے مدر یاد پتی کبھی حضور کے نگ بنایا ہے دارے تپلی دارے لیسال دارے تحفیر دارے ہیدری تجرالے ختم نبو کسید دارے خلسلان خلسلان خانجہ کبر دین سیالوی دارے دارے محمد محمد شرق خوری دارے 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 محمد محمد رضا دارے 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 خلسلان سمجھا محمد 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 آن آلے دی نعرے لان آلے دی سانٹ چلان آلے دب لان آلے لنگر پکان آلے دی دلنگر کھان آلے دی میری آلہ حضرت امام آلے سنت مجدد دین ملت گات اشر کو بدعت نعب غص ورا حام یہ سنت مہا یہ بدعت امام محمد رضا نے انہ چارہ حدیث ہے میں زمین و سما بولے تمہارے لئے تمہارے لئے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا خادم نبی ہی ساتھا کچھ نہیں نال قرآن دے ہا اولائے ہا اولائے میں آتائے رب نال چم حدیث ہندی حضرت جی محمد رضا نے قرآن حدیث نو چوٹ کے نتیجہ کر یا زمین و سما بولنا تمہارے لئے تمہارے لئے یعنی بولنا شیرا طرح زمین و سما زمین زمین و سما آہ مقین و مقا کہیں تمہارے لئے دوگر صاحب آئے تمہارے لئے اے تمہارے لئے زمین و سما زمین و زمان اے چمکین و مکا اے چنین و چمان اے بنے دو جہاں نقشبندی صاحب نقشبندی صاحب ہم دیان کرے بولترا سوگنا در نقشبندی سلسلہ دی عظیم پیشوا یارِ غار یارِ مزار خلیفہ بلا فصل افضل خلق باد الرسل سیدنا صدیق اکبر آپ نے بھی سب امت میں دیتے حضورت دا کلمہ پڑھ لیئے نا تفرحے کہنا میں ہاتھ میں چکا بولا لے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد نقشبندی انہوں بول لے حضور کا کلمہ پڑھن تو با بندے دے جسم تو سارا حکم ساکت ہو جان گا ہے پھر جنے جسم بھی جان ہے نا جان کتا مالک بھی بندہ نہیں راندہ اس جان دا مالک بھی حضور رہی ہے ابن ماجا جلد پہلے صفحہ نمبر دا برکہ دا سجا پاسا اٹھویں لینے بولتا نہیں سوگی تو میرے کریمہ کا امام الانبیاء اچھلا فتر درمیان بھی جونا تاجدارے اپنے ہوئی کہنا ختم لبورت امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدارے تاجدارے ایتے بے کے شمس آبادی اندر ختمی نبودہ نارا لے نارے حید آباد کل آسمان تلبے کے لبیک والے نارا لے نارے ایتے بھٹیانی دا بھٹی آکے کلی انتباہ کے ختمی نبودہ نگل کرنا اورے اوہ سجنان لاہورو پیدر تل کے تے وزیرافاد یا کے نارا لے نارے امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدارے تاجدارے ختمی نبودہ تلسلہ میٹھنے صحابہ دا پیارا مجمع اوہ پیارے صحابہ جن میں دا ایمان بھی بے نسال جن میں دا کردار بھی بے نسال جن میں دی شورت بھی بے نسال اوہ جن میں دی شورت بھی بے نسال اوہ پیارے صحابہ جن میں تھی اللہ بھی راضی ہے تے مدین یاڑا سونہ مستفہ بھی راضی ہے اوہ پیارے صحابہ دین وقت اپنا جاننے بھی دتیاں نے اپنا مال بھی دنداوے پیارے صحابہ دیں گلناں چھڑ پییاں کریم آکار سلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تسان دین وقت اید کربانی دیتی تسان دین دیں وقت اپنا وطن بھی چھڑی آئی اپنے خاندان بھی چھڑی آئی اپنا قبیلہ چھوڑی آئی تو سا دین واستے اپنا مال بھی دیتا ہوئے اپنیا جانا پر سارے آن دے بڑے احسان آتن تو آٹے اندر کو جنے جدا نام عذرت ابو بکر صدی کے انہیں دے احسان دین دیستر ہم دینے اللہ احسان دے بدلہ دے دے گا میرے دوستو میرے بائیو عزیزو محمد ریال بھٹی دی تابت آنوالیو محفر ملاد مصطفیٰ دے اندر پہنے والیو اللہ دے قرآن سنکے تاجدار ختم نبوت حجات نار لانوالیو اپنے دل بچ سحابہ و اہل بید پیار لکی آنوالیو توجہ جانا جس میں لیارے گار سیدنا صدی کے بعد دی بات آئی حضرت ابو حریرہ فرمان دینے لوگوں میں اس میں فلد اندر موجود سان جو ہی کریم آقا امام علمبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ وسلم نے سیدنا صدی کے بعد ذکر چھیڑیا فبا کا ابی بکر صدی کے اکبر رو پہنے اس وقت یارے گار یارے مزار خلی پھائے بلا فصل دگر چھڑیے اسے جناب ابو بکر دے دین واسطے بڑی خدمات نے بڑے سانات نے اللہ انہ دا بدلہ دے دے گا صدی کے اکبر رو پہنے مت سمجھنا جناب چار محفنا کر لیاں پانی تقینا کر لیاں چار نار لالے بڑا کام کیتا ہے سجنائی او جنائی جنادین واسطے اپنا جان بھی دیتی ہے اپنا مال بھی اپنا مال بھی دیتا ہے بھی پھر بھی مسکرات نہیں میرے کریمہ کاری سڑاں دے سامنے آپ رو رہنے اکھا میں چھوٹا رہنے پھر بھی بکرنے چھوٹا رو پہنے امت کو پہ پہنے نار لے روئی آن دینے روئی آن دینے روئی جان دینے نار لے حنجو واہی جان دینے اپنے لب حلائی جان دینے اکھا دی امت کو سمجھائی جان دینے یارے گا سیدنا چھوٹا رو رضی اللہ تعالیٰ نو اکھا میں چھنجو نے اس ورے حنجو ترائی تیرکہ دن قالا یا رسول اللہ مدینے والیہ سونے میرا ماں باپ قربان میری چھن قربان آپ جو یہ فرما رہے گے اتنے صحابہ دے مجمع دے اندر کہ ابو بکر دی بڑی خدمات میں سونے دین دے واسطے خدمت ہوندی ہے یہ دا کسے چیزا مالک ہوئے سونے آن میں کلمہ آپ دا پڑھے آئے کہ ابو بکر کسے چیزا مالک نہیں توجہ چانا حل آنہ و مالی حل آنہ و مالی حل آنہ و مالی حل آنہ و مالی اللہ لکہ یا رسول سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ گل میں اپنی نہیں کر رہے ہیں کسے پٹی دے پٹی دی گل کر رہے ہیں آپ اپنے پیر دی گل کر رہے ہیں گل ہو رہی ہے صدیق یک پڑی گل ہو رہی ہے چارے خار دی اور گل ہو رہی ہے مصطفہ دی اس جدے پہرے گار دی مصطفہ دی کیتی ہے کل عزت رسول دی کیتی ہے اور جن نے جنگ شمامہ دی اندر صحابہ دا لشکر تیار کر کے سر پرستی فرما کے بارہ سو صحابہ بھٹی صاحب یونف صاحبی جاننا دے کے دسیا شمسہ آباد کی سلسمی پر آنے والوں یہ کلمہ سونے نفیدہ پڑیئے نا پھر کل صرف ملاتا تک نہیں رہا جاندی کل پھر صرف ناریاں تک تقریرہ تک نہیں رہا جاندی پھر صفح مصطفہ کے لیے پر چی دی کے لیے کھاں تے کہ نبیدی جاندی اور جاند بھی یا نا پہتے اپنی جاند لبائی لبائی یا رسول اللہ بھائی لبائی لبائی یا رسول اللہ بھائی لبائی یا رسول اللہ بھائی حاجدار ختم نبوت نالنا توڑا توڑا مسئلہ بھی چلتے جاننا جس طرح علی مولا مولا علی میں حوالہ پیش کریا اسے نا علی نو مولا علی مولا علی کا نا شرک نا شرک نا تسان حکم بٹی ساتھ دے ہوئے یہ کہ یا اللہ بھائی اتی اللہ و اتی الرسول اپنی امان اللہ ہوندے ہوئے جڑا اپنی مرضی نہ کرے وہ نعرہ بیعو اللہ جیڑا نعرہ سنے دینا میں دایا ہے جی میں مولا علی کہنے ایک باری آکھیں یہ سوش اگنا دا سواب نہیں ہلوہ کھانتے سواب لب داتے مولا علی کہنے سواب لب داتے نہیں ہلوہ کھانتے کیوں سواب لب داتے کہ نبی دی سنت ہے تا میں بھی تا انکار نہیں نہ کر دا ہلوہ کھانا بھی نبی دی سنت ہے شمائل ترمدی سفہ بارا یوحیب الحلوہ یوحیب الحلوہ یوحیب الحلوہ اما عیشہ صدیقہ کھول پچھیا نبی پاگ دی پسندی تا خلا اما جی فرمانی الحلوہ شر بولواتا سہیر تا جیس والے بیٹھے ہمیں سارے مبلغین کندر میں تھا کھانا سننا دے تا میں بھی یہ ہوئے دپیا میں علی رضیلی پہ بول گا میں اپلے ملاد میں آنے والوں میں بھی یہ ہی عرض کر رہا ہوں جس مو دو چھو حلبہ کھانا سننا دے اسے مو چھو مولا علی کا نبی دی دودھ سننا دے یہ کہی ہویا ہے یہ تھیالی سنت تھی جیسے والے مولا علی دنائے شرک ہو گئے نہیں پینا ہو ٹھکیاں ہو درنا ہو رہے ہیں شرک بھی کر رہے ہیں میری آقا نے علی دا ہاتھ رب کے مقام غزیر تے اکیا من کنت مولا فہوا علی الفہاد علی مولا علی مولا اہلی مولا کہڑا شرک نہیں عطی الرسول اللہ اللہ اسی طرح جیڑا بندہ مولا علی کوئے سوچ شہیدن تا سوابے جیڑا اک واری لبیکا یا یا رسول اللہ لبیکا یا اک واری میں ہزار واری تھی بات نہیں کردہ ری بخاری جی نمبر دو سفا ناؤ سا پچ منجا اور کدا کھپا پانسا تے پاروی لیند شہر مدینہ اے مدینہ دے شہر دی مسجد نبوی اے تطار ختم نبو ختم و زندہ بہت و زندہ بہت تاج دار حتم نبو ختم تج وزین تاج دار ختم نبو و زندہ بعد و زندہ بہت سرکار بٹھیں ایک صحابی نے نعرہ ماریا لبیغ دا سیاسی ہے سیاسی ہے سیاسی ہے ہتنے پیڑ پوے ہر گالے سیاسی نو رنگ دینا ختم نبوہ دا نعرہ لالا رزیلی صاحب ہے بھی سیاست ہے یہ لبیغ دا نعرہ لالا یہ زیشان بیرا ہے بھی سیاست ہے یہ ایک ہے یہ آر قلمہ زندہ پڑے ہیں تا ملک پڑیاں حضور دے دین لے اسلام لے نظری جائے پاکستان اسلام ہے نا فردوکر شاہ تا حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ اسلام نال کھڑے ہو جاؤ نظری جائے پاکستان نال کھڑے ہو جاؤ ایک بھی مولوی ہم سیاست کر رہے ہیں ہاں بات ہے ہر گالے سیاست تا پھر سیانے یہ دن استاد جی کالی شہر یہ سیاست پہنو پتہ ہے بڑی گندہ یہ سیاست شریف لوکنڈ کم نہیں یہ تھے پانماشا یہ خود مقتدی آدم مسجدی کمیٹی مسجدی کمیٹی خود ہے سلاہ دین دی خریب یہ تھے کندیاں لوکنڈ کام ہیں تا آپ کھڑے ہو جاؤں مولوی شاہب نمات دین سیاست کندیاں لوکنڈ تا آپ کھڑے ہو جاؤں مولوی شاہب گاند تو بچاند پہن تا آپ گاند ہسے آنے ہیں بڑے دل خون دے اثر رہن دا ہے کلے جب پھٹر نمان دا ہے علماء بیٹھے میں علماء دا دھامن تھام کے داکتہ صاحب کی نگیچ بیک گل کر رہے ہیں سیاست گندیاں بندیاں دا کام نہیں سیاست چوراں دا کام نہیں سیاست بن ناشاں دا کام نہیں سیاست انبیاد وارسان دا کام نہیں کیونکہ سیاست گندی نہیں سیاست انبیادا کردار ہے سیاست انبیادی سنت ہے جس کام دا تعلق نبی نار ہے معاصل دا او گند نہیں انہا گندیاں نے سیاست مجھے بڑھ کے گند گھوڑے آئے اللہ ہوئے باپ خادم رزیدہ اصلا اے سیاست جو گند گڑھنا ہے مولاندس نے صحیح بخاری جن نمبر ایک ایک صفحہ چار سو اکان نے ورکے دا کھپا پاسا ستاروی لیند مسجد نبوی دے من پر تبہ کے خود رسول اللہ نے فرمایا ان ابی حریرہ تا کالا کالا نبی اسلام کانت منو اسرائیلہ تسوسو ہم انبیادا فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ سیاست بودی نہیں ہے سیاست انبیادا کی سنت ہے ایک واری پھر بولو ہاں چاہتا اے بخاری حریف ہے اے پکی روٹی نہیں فرمایا بنی اسرائیل میں جتنے نبی یار سب سیاسی تھے حضرت ابراہین بھی سیاسی حضرت اسمائیل بھی سیاسی حضرت اسمات بھی سیاسی یقوب سیاسی یوسف سیاسی موسیٰ علیہ السلام سیاسی ایسا علیہ السلام سیاسی ایک نبی سال ہو جاوے ہاں زہری توڑتے فٹی سیم فٹا فرما جاوے ہاں پھر دوسرہ نبی مہتی چاہتے ہیں سیاسی حضرت آپ کے بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی فٹا رسالت کا دروازہ بند کر دیئے اور کب پھر آپ کے بعد سیاست کون کرے گا آپ کی سیاست انبیہ کی سیاست وارث کون ہوگا فرما پل خلافہ ابو بکر ہوں گے بول 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 پکی نوٹے نہیں بخاری شریفے فرما پل خلافہ پھر ابو بکر ہوں گے عمر ہوں گے مسلمان ہوں گے علی ہوں گے مولا حسن ہوں گے امیر معاوی ہوں گے عمر بن عبدالعزیز ہوں گے امام ربانی ہوں گے شاہر نورانی ہوں گے عبدالسلطان خان نیازی ہوگا ایک وقت آئے گا ایک ویل پر ویل چیر پہ بینے والا خادم عزی بھی ہوئے لو پینک الاپیک لپینک لاپیک سیاست کرنا انبیادی سنت جاء سیاست انبیادیкогоسط حضرا جی پیسے نہیں زمین نہیں انبیاد véritable دو چیزیں ایک علم ایک سیاست ایک علم ایک سیاست یڑا نبی دے ممبر دا وارس ہے اوہی سیاست دا وارس ہے یڑا مسند دا وارس ہے اوہی سیاست دا وارس ہے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نبی کے ممبر کے بھی وارس سیاست کی پہلی بولنے پہل کروارے ہو سیاست سیاست کام میں چنگیان دا ہے ایک گندیاں دا کام میں نہیں سیاست بھی چنگی ہے تا سیاست پرنے آڑا بھی تپنے دا پوٹر رہی ہو سیاست 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 نولوین دا کی کام میں شدیق اکبر مولوین نہیں شئی عمر پاک مولوین نہیں شئی عثمان غنی مولوین نہیں شئی سیاست سیاست بھی چنگیان دا کیا کام میں کوئی نقشبندی باتھا ہے نقشبندی باتھا ہے نقشبندی نقشبندی سلسلہ کوئی مریر ہے نقشبندی نقشبندی باتھا ہے نقشبندی سلسلہ دیعظیم پیشبا امام ربانی مجدد علیف ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی پیر بھی آسطانہ آلیہ سرہند جو شدیق اکبر کے فیض کا چراغ چل رہا ہے وہ ابھی فیض امام ربانی کا ہے پیر سراغ جو چکسمہ جاری ہے وہ بھی فیض امام ربانی کا ہے کہنے آمانیا میں جو جسمہ جاری ہے وہ بھی فیض امام ربانی کہے چورا شریف میں جو چڑھام جل رہا ہے وہ بھی فیض امام ربانی کہے زندہ پیر کنگول شریف میں جو جسمہ جاری ہے وہ بھی فیض امام ربانی کہے جسمہ میں نو پیدا کرنے آلے مالک دی باپیدا بٹی شاہ میں نا لے ریا وہ گتی نشین بھی ہے سرہاندہ پیر بھی ہے گتی نشین بھی ہے مرکزی جسمہ مسجد سرہاندہ امام بھی ہے خدیب بھی ہے پیر بھی ہے مولوی بھی ہے جدو اکبر بادشاہ نے اکبر نشاہ کی شہر اکبر بادشاہ نے ہندہ غردیں کیتی بندہ سے کیتی چین لگا کیسے کرتی تو میں محمد دین ختم کر کے اکبری دین نیمہ کا سرہاندہ پیر آیا مسجد سرہاندہ خدیب اٹھیا امام اٹھیا امام ربانی مدان بھی جائے اکبر ظالم بادشاہ دے اکبر جاک پاکے اعلان گیتا سونت ظالم میں پیر بھی ہو امام بھی ہو شہزادہ بھی ہو ستی بھی ہو امام ربانی ہو جا درسانی ہے اے بھی دسیا نقش بندی نقش بندی ایر اطماد ہوئی ہوئے گا کیاڑا سوالم دے سامنے کھڑے ہو کے مصطفہ دے دیمتا پیرا دے دے گا امام ربانی مجدد پاک نے گتی بھی چھڑی میمبر چھڑیا مسلح چھڑ کے اکبر باشا اکبر اکبر کے دھوگر صاحب اکسن سوالم اے دھرتی اللہ دیئے اللہ دے رسول دیئے اس سرطی کے تیری بندناشی نہیں چلے گی تیرا ظلم نہیں چلے گا تیرا نظریہ نہیں چلے گا مجدد علی فیسانی کے جسم میں جب تک جان ہے اللہ رسول کی جرتی پر نظام بھی مصطفیٰ قی ہوگا ہاں امام ربانی نے گتی چھڑ کے سلہ چھڑ کے دسیا ممبر کا وارث مسلنے کا وارث گتی کا وارث ہمیں ہوتا ہے جس کے دل میں دین مصطفیٰ کی خیرت ہوتی ہے لبیک 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 تاوے دارے ختمِ نبوت بولنا ذرا زندہ بار زندہ بار تو اے اسی چار نعرے لالے تے بڑا دین دا کم کر چڑھے چار تقریرہ کر لیا بڑا دین دا کم کر چڑھے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تاریخ پڑی جائے تے ایسی دی چنے پٹی سا بھو گزرے جند دین واسطے ہیں نہ موسیر سالت واسطے ہیں اپنے دل بھی دیتے عزید کھالی غات نیر چاندے بغیر کہیں تو دین واسطے ہیں اپنے دل بھی اپنے جگر بھی مدان اہدی اپنے حضرت امیر حمزہ حضورت چچا جان کیا دین دی خاطر اپنے سینہ نہیں چڑھایا کیا دین دی خاطر اپنا چکر حضرت اپنا کنیجہ نہیں دیتا باشی نے آپ دل نہیں کڑیا خنجر مار کے اے کون ہے اے میرے نبی دی چاپچا ہے اے علی دی چاپچا ہے عبد المطلب دی پتہ رہے ہیں حضرت عبداللہ دی ابو طالب دی عباس دی بھرائے کیا واشینے خنجر نار آپ دی سینہ نہیں چیریا سینہ چیر کے سینے دو دکنے کر کے اس واشینے پچھے آپ دا دل بھی کڑیا آپ دا کلچہ بھی کڑیا میں نہ پٹی ہوں میں نہیں آئے ارائیہ دوگو رہوان اس ساری زندگی بھی بھائی محمد ریال پٹی یہ تھے بیٹھ کے اللہ اللہ نبی نبی کر دے رہیے کر دے رہی ساری زندگی لنگ جائے لیکن امیر حمزہ دے جگر چو دوگر صاحب جرا خون نکلے آئے اس خون دے ہی قدردہ بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا میرے دوستوں میرے بھائیوں جسے والے بھاشینے آپ دا سینہ چیریا میرے آقا کھڑے ہو کے دیکھ رہے سرکا دیا کھڑے چھنجو بھائی تب میرا قید فرمندہ اکھا بند ہون دی دیر لگ پتے جانگے جتیہ کون ہے ہیک عدالت لگنی ہیک عدالت لگنی ہیک عدالت لگنی ہے یہ میرے آقا قریب نے پچھے شم سفاد آ لیو نارو بال آ لیو سیال کوٹ آ لیو شکر گڑ آ لیو سرگوٹ آ لیو لاہور آ لیو یہ حسدی کو جانتے ہو یہ کون ہے یہ میرا چچا ہے یہ میرا چچا میری حمزہ آپ جانتے ہو یہ کون ہے جب میرے دین پر حملہ ہوا اس میرے چچا نے میرے دین کے خاطر اپنے دل بھی دیا اپنا جگر بھی دیا اپنے کان بھی کٹوائے سر بھی کٹوائے بازو کٹوا دیئے ناک بھی انہوں نے کھاڑ دی مصلہ کر دیا نا بازو کھاڑ دیئے اسے ایک نارا لاکھے یا ایک کمینہ کتا ایک تقریر کا کہہ میں بڑا کم کیتا دین دا کچھ نہیں کیتا کچھ نہیں کیتا ہم کر بھی کھا سکتے ہیں ہم کر بھی کھا سکتے ہیں جس سمجھیں پوٹیوں میرے آکر دیکھ رہے ہیں یہ قیامت آل دین حضور نے فرمایا ہاں بھی میرے کلمہ پڑھنے آڑے ہو میرے چاچے تھا میرے دین واسطے اپنے جگر بھی دیتا اپنے دل بھی دیتا اپنے گردن بھی دیتا اپنے کن بھی کٹوائے ناک بھی کٹوائے بازو بھی کٹوائے کہ تم میرے دین واسطے کیا کیتا تو ایک دین واسطے پرچی بھی نے دیا سریا ایک ووٹ بھی نے دیا سریا یہ دیا صیحت کی یہ پرچی ووٹ بھی یہ صیحت کی کلمہ حضورتہ پڑھ رہی ہے پھر جیلے جسم میں جان نہیں جان ادھا مالک بھی آمنہ حجی کبلا ساکی صاحب میرے کریم آقا بیٹھیں چاند لوگ پنڈا بھی ہاتھا چھوٹتے آئے کلمہ پڑھیا تو نا نہیں اعلان ہو جی الجہاد الجہاد لب ہے الجہاد الجہاد لب ہے الجہاد الجہاد جائے گا انجھ ہتھ رکھنڈا نہ کشمیر دیا پچھ جان دے سردیوتے اسی چاندر رکھ شکنگے تنہ فرما دیا پچھ جان دے انسو پور شکنگے انجھ ہتھ جائے انشاءاللہ کشمیر بھی ازاد ہوگا کشمیر مسلوم ہماری بینے ان کے سروں پر اس سے پانی چاندر آئے گی بھرما کی مذہبوں بچے ہیں جن کے وہ بات مذہب کباب بنا کے کھا رہے ہیں ان کی آنسوں بھی پوچھیں گے انشاءاللہ وہ وقتان والا ہے وہ وقتان والا ہے ایک کی بلا حافظ سادھو سندھوی بن خادم و سندھوی کی خیادت میں انشاءاللہ کشمیر بھی ازاد کروائیں گے انشاءاللہ برما کی بچیوں کی فرصت بھی بچائیں گے انشاءاللہ شام یمل کے مذلوم مسلمانوں کے انشاءاللہ ان کے قرد بنائیں گے فلسطین بھی ازاد ہوگا پر شرط ہے دوہزار تیس کے الیکشن میں آنکھیں بند کر لیں جنہیں بابا آتا حضور نال پیار کرنے انگ نیف واہ انگ نیف واہ حضور نال پیار کرنے بولو میں حضور نال پیار کرنے آئے انہیں آئے انہیں آئے انہیں آئے انہیں آئے انہیں آئے انہیں بود مشان نظر میں یایا اس میں لے پر سنی کبھے علام مصطفیٰ کبھے آپ بغلا جدو حسن ایندے نامیں دے پیار بچ محبت بچ محبت بچ محبت بچ انہیں ہو جائے موتے سے پلہ دیر نظر نہیں آنا موتے دیر نظر آنا یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا جدان ختم مبووت کوئی میں ہوائی بات نہیں تھی کر رہا دین دگل کر رہا دین دی جس دین واسطے مولا حسین نے مدینہ چھڑیا جس دین واسطے مولا حسین نے مکہ چھڑیا جس دین واسطے مولا حسین نے ہاتھ چھڑیا جس دین واسطے مولا حسین نے ادھی اکبر دیتا جس دین واسطے مولا حسین نے ادھی اسکر دیتا جس دین واسطے مولا حسین نے اپنے بھائی دیتے جس دین واسطے مولا حسین اپنے بطیجے دیتے اور جس دین واسطے مولا حسین نے اپنے پھانج دیتے اور جس دین واسطے مولا حسین نے اپنے سر بھی پیش کر چڑھیا میں اس دین دی بات کر رہا جس دین دی خاطر بٹے وی صحابہ نے اپنی جانیاں دیتی ہیں جس دین دی خاطر امیر حمزہ نے اپنے جگر دیتا جس دین دی خاطر حضرت عبیدہ بن جرح نے اپنے سکے باپ تا سر قلم کر کے مصطفیٰ دیتے مجھے لکھیا اس دین دی بات کر رہا جس دین دی خاطر غازی علم دین نے راج پار کھتری نو بسوے جانم کر کے جانم شادت نوش کیتا اس دین دی گل کر رہا جس دین دی خاطر غازی ممتاز حسین قادری نے تختہ دھارتے چڑھ کے لپیگ دن آرہ لائیا اس دین دی گل کر رہا جس دین دی ست کے باپ تیز جاتے جس دین دی گل کر رہا جس دین دی ست کے ماں دی جاتے بیٹی دی جاتے بھائی دی جاتے یہ ساری جان پر قطع مصطفیٰ دی دی گانے پر نہ دیکھ تاریخ اٹھا کے نہ باپ دی جاتے بٹی شیب نہ ماں دی جاتے نہ بیٹی دی جاتے اور جب سرکار آئے سچا دین آیا سونا دین آیا امدت القادشہ بخاری جلد بھائی سفہ دو سو بیات ابن باچہ سفہ نمبر دو سو اچی مشکار سفہ نمبر چار سو پہنچان میں انہ ساری حدیثیں ملائے اے پر قطع بٹی شاہب دین دی یہ پر مہون دو بندہ یڑا امی دے پیر چومیں کلمہ نبیدہ پڑ کے ماں دے پیر چومیں وہ اے نہ سمجھے میں امی دے پیر چوم ریا وہ اے وہ سمجھے جی میں میں کامی دا دروازہ چوم ریا بولی یڑا بولی چومنے تا مقدرہ نالے ایک باری بولتے چھڑ دے سبحان اللہ ہر جا کے بولتے سبحان اللہ ہر جا کے بول وہ ابھی بکت ہے کہ بلا بھٹی شیب چھکا بیکتا اپنے بات دیکھلی چرسی پاکے چلک نکھلے میں مانوں گے چرس چلنا باپ گے چرس چلنا تو بھی تا باپے وہ دے سینے میں دل نہیں سی وہ دے سینے کے نیجہ نہیں سی پتیس دوگر صاحب جڑا زندہ دینوں دفن کر رہا ہے اے کلیہ دا واقعہ ایک مہینہ یادیاں جو اس دن ہوئی میاں والی بیچے دیکھ گھر بچی پیدا ہوئی ساتھ دہاڑیاں دی بچی تے اس درمدے نے اس درمدے پاپ نے چار باراں بور دیا گولیاں دے فیر کر کے اس بچی نو موت دی نید سماؤں چھڑیا جو اے خبر شوشل میڈیا تے رانے خرم آئی ہر بندے دائے دل بھی روندہ سی اکھ بھی روندہ سی یاد پاکستان دے بچی ایڈا سلو اس درمدے نے ستہ دے آڑیاں دے دین باراں بور فیر دے گولی دے فیر کر کے دوکر صاحب موت دی نید سماؤ جائے جنہاں میریاں مسلمان ماما بہنا بیٹیاں اوہ خبر بھائی جی ویک تکو تو اڑے گال مہج نہیں کیتی تو اڑے ہنجو دارا ہے یا تھوڑا اگے جا کیا اوہ سینے میں جنہی دل نہیں سی یا اوہ جڑا باپ ہے انہیں تو گولی ماری جڑا ست سالہ بچی نو زندہ دفن کر رہے ہیں کیا اوہ سپاپ دل نہیں سینے چھ ہر بندے لیے خبر سن کے دل بھی رویا اکھ بھی روئی یا ایڈا سالیم ایڈا سالیم میں ایک کل عرض کم نچانا میرے قائد محترم علامہ حافظ خادم حسین رزوی فرماندہ سن دل تحت رکھ تھے سچ سچ دس اے سینے میں جڑا دل اج اتنے میں جڑی دھی دی بیٹی دی محبت ہے باپ دی محبت ہے ماں دی محبت ہے یہ کدی بدولت ہے کہنا پہنے کہنا پہنے اے ساری برکت سارا دے باپے دے دین تھی اے ساری برکت حضور دے دین تھی اے جڑی تڑا پہ اے جڑی آنسو آئے نا دی دی گل سنکے کہیں گے دوستان دے آنسو نکل آئے اے دی دی گل سنکے اے جڑا دے 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 اے سرکات دی وقت نا آئے حضور دے دین دی وجہ نا آئے دس اوہ وقت نیا لفیت العالم مبین اور گمرہ دے دور سے حضور آئے فرمانے جڑا مان دے پیر چمے سمجھے جی میں کعب دا بوہ چمرے جڑا اببے دے پیر چمے سمجھے جی میں چنند دا دروازہ چمرے کہ جڑا اپنی بیٹی دے سر دی ایک پیار والا ہاتھ رکھے جتنے والا ہاتھ دے دھلے آ جانگے اللہ اتنے گناہ بھی اس دے معاف کر دے دے گا بیٹی شادی شدہ ہے بچیں آ دے یہ اببینوں ملن نہیں گھار آئی پیہ کے ہیں دے اببا صرف اٹھ کے کھڑا ہو جائے ہاں یہ کہ مولانا محمد نعیم شاکی صاحب اٹھ کے صرف کھڑا ہو جائے اس واسطے کہ میرے آقا بھی جب بیٹی آتی اور حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے کیا اسے شو سجدوں کا سواب نہیں ملے گا حضور کی ادا کو ادا کرنے کا سواب نہیں ملے گا میں کوئی تحسیات احساری بہار احساری برکت احساری حزت احساری شامن و شوقت اجیڑی ملے یہ یا یہ حضورت دین دی بجائے نہ آنے حضورت دین دی برکت دی برکت دی تک ہو جدو سرکات دین تک ہتے آئے گا حضورت النظام اس ملک میں عملی توتر نافذ آئے گا تے بہارہ نہیں آنے گئی ہیں رونکہ نہیں آنے گئی ہیں قسمنار جنہیں ساڑگا اسٹا محفوظ ہیں جنہیں ساڑھا مال بھی محفوظ ہو جائے گا ساڑگا اسٹا بھی محفوظ ہو جائے گی ہیں ساڑگا چانیا بھی محفوظ ہو جائے گی ہیں ساڑھے کھر بھی محفوظ کیونکہ میرے آقا دا دین برکت والے حضورت دا دین کھڑا ہے نا اپنی پاورنل کھڑا ہے تا میں عرضے کر رہے تھا سیدنا صدیق اکبر بولنا درست ہو کریمہ کا امام الامریاں نے فرمایا پیارے بلال جی آقا فرمایا الانکر الجہاد الجہاد اللہ بہنگلی سلام کو لنگ دون لگ بہیاں پتی صاحب چند لوگ چند دی ہاتھا میں چوائے سل حل کلمہ پڑے انمہ انمہ او عرف کر لگ یا رسول اللہ اجازت ہوئے کیونکہ جہاد دے جانا میں وہ سنگدہ سا شہید ہو جائیے حکم دے تصیحہ پڑے ابن پچھ لئیے ابن پچھ لئیے اللہ نے قرآن دی ایتنا در فرمایی اللہ دیو اولا بل مؤمینینہ بین آنفو سے میرے مصطفہ کریمگی بارگا چانے میں لئیو میں نبید کلمہ پڑھنے والیو اور کلمہ تُسا میرے سونے نبیدہ پڑھ لیا ہے اور تو ہڈیاں جانا ہوتے تو ہڈے ماں باپ دا ختم ہو گئے اور تو ہڈیاں جانا تھے سب تو زیادہ جیڑا حق کے او باپ دا نہیں او ماں دا نہیں او آمین دیل یاد اسے واستے سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او باپ دا جیدی حال آنا با ماں دی اللہ یاکا یا رسولہ سونیا میرا کجھ نہیں میرا کجھ نہیں شدیق نگری جانے ہیتے مالک بھی آپ ہو میرا شدیق نمالے ہیتے مالک بھی آپ ہو اور ہیتھا تھے دل ہوتے ہوئے ہیتھا تھے کیوں نے شدیق اکبر دیسے گلدی ترجمانی کسی ڈوگر صاحب آسکر رسول نے انگیتی ہے کیا چین ہماری ہے سارے بھائیہ ہلتائی کیا چین ہماری ہے اے دلوی تمہارا ہے اے جانبی تمہاری ہے ہاں چاگی نرپن ہاں چاگ اے دلوی تمہارا ہے اے جانبی نال قرآن دے نال حدیث دے نال صحابہ دے اقوال دے امام محمد رہدانے بٹی برادران نو پہ آم دیتا ہے سادہ کجھ نہیں ہاتھ جاوے نہیں تھے سارے ہاتھ چاہو کا بھلا سارے ہاتھ اٹھاؤ ہند بولنے زمین و زمان ہند بولنے تمہارے لئے زمین و زمان اے مکینہ بکا اے چنینو چلا اے بنی دو جہاں اے پدل میں ہے جاں 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 مرنا ہونا بھی ہے مرنا ہونا بھی ہے ایڈا تھلے دب آرے ہیں ایڈا مولو دو پہ گنا یہ لو سرکار بیکھن گے اب میرا خلام آرہی ہے اوہ بدل میں ہے جہاں اچھا کہ وہ اوہ بدل میں ہے جہاں اوہ بدل میں ہے جہاں اوہ تخلی زبا ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں ہمارا کچھ نہیں میرے قائد محترم ملاد منان والو میرے بھائی و عزیزو میرے سلامی ماں و بیٹی ہو وہی پیغام دیا باب خادم نے ساڑا کچھ نہیں خورم دیا نار ساڑیاں گردنا بھی حضور واسطے ہم جبولنے حضور واسطے ساڑیاں گردنا بھی ہولی بولو ہولی بولو ہولی بولو ساڑیاں گردنا بھی ساڑیاں آوازا بھی ساڑا مرنا بھی ساڑا جینا بھی ساڑیاں اولادا بھی ساڑا مال بھی بھائی محمد ریاض بٹی بیڈ بٹی در پراد رانگ میں فل کرانا بھی ازور واسطے ماتے نارے لانا بھی ہاتھ اچھانا بھی سکوٹی کرنا بھی اے کلین وچھانا بھی اے لنگر پکانا بھی محفل بھی حضور واسطے ساڑا آنا بھی حضور واسطے یا ایوہ اللہ زین آمنو عطی اللہ اصا کوئی نمک ہم نے کیتا کم اوئیے جدہ تلک عطی اللہ نار دی اور عطی الرسول دی نار دی آمین وآخر دعوائی الحمدللہ